اسلام علیکم پاک فاؤن پر ویلکم دوستو آج کی ویڈیو میں ایک سمپل سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں جیسا کہ یہ میرے پاس فرون ہے سمسنگ کا گلیکسی جے فور ہے اس میں جوانا نیٹورک پیچ پہلے سے ہوا ہوا تھا جب میرے پاس آیا یہ اونلی افیشل بائنری الاؤٹ پر جوانا رکا ہوا تھا تو اس کو فکس کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور ری سیٹ کرنے کے بعد بھی ڈیوائس آپ کی اینجی سٹیٹ پہ نہیں جائے گی اور اس پہ افیشل بائنری جو کسٹم بائنری والا میسج ہے وہ بھی نہیں آئے گا اگر آپ فیکٹری ری سیٹ بھی کرتے ہو تو کیسے کریں گے سمپل سی چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کر کے ہو سکتا ہے نہ دکھا سکوں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ڈیوائس کو روٹ کرنا ہوگا میجس کے اپلیکیشن یوز کر کے یا میجس مینجر تو اس کے بعد روٹ کرنے کے بعد ہم اس کو لے کے جائیں گے سسٹم ایپس میں سسٹم ایپس میں لے کے جانے کے لیے ہمیں جوانا تین طریقے ملتے ہیں جس میں سب سے پہلا تو سمپل ہے فائل مینجر کے تھو اگر آپ کے پاس روٹ فائل مینجر یا روٹ براوزر یا اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ہے جو آپ کو یا روٹ ایکسپلورر ایک اپلیکیشن تھی جو آپ کو لاؤ کرے کہ آپ سسٹم تک اپلیکیشن کو موگ کر سکو لیکن یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے جو بندہ سمجھتا ہے وہ ہی کرے گا دوسرا طریقہ آتا ہے ٹرمینل کا کمانڈ کے تھو یہ بھی جب کمانڈ ہوگی تو ہی پتا چلے گا یا تو ہی آپ کر سکتے ہو تو میں آپ کو جو انا وہ جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک اپلیکیشن اپ موور کے نام سے اپلیکیشن آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اسلام علیکم اسلام سکیور الحمدللہ تو اپ موور آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے پلے سٹور سے اس کا سکرین شوٹ آپ کو جو انا دکھا دیتا ہوں اور اس کا آپ ڈیویلپر بھی دیکھ لیں اس پہ غلطی نہ ہو کیونکہ آپ وہ اپلیکیشن کرو گے تو وہ کام نہیں کرے گی تو اس کے دہو روح آپ سمپل ای جویل نہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرو گے اس کے بعد یہ اوپن کریں گے آپ تو ڈائی بیاپر بزی وکس إنسٹل کرنے کے لئے آپ گوگل میں یز پر جائیں گے اور بیجی باپس انسٹللر کے نام سے QU اس نے اپلیکشن آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا اس کے بعد انسٹل کو باز academy إaponを بیجی پر کوئی آگائے گا یا لیف سائٹ پہ انسٹال کا اپشن آئے گا اس کو کلک کر کے انسٹال کر لیں تو جب بیزی باکس انسٹال ہو جائے تو آپ کو یہ دو تین جو آپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہو یا جو بھی آپ نے ڈانلوڈ کی ہیں وہ شو کرو آئے گا اس کو کلک کی جائے گا اور موو ایپ تو سسٹم اس پہ اپشن آ جائے گا تو آپ اس کو سسٹم پہ موو کر دیں اس کے بعد آپ بیک جائیں گے تو فون آٹومیٹکلی ری سٹارٹ ہو جائے گا یا آپ مینولی کر دیں ری سٹارٹ ہونے کے بعد یہ آپ کی پرمنٹ اپلیکیشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ اگر اس کو پیچ کرنا چاہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر کے جوانا آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اس کے بعد نہ تو آپ کا پیچ اڑے گا ری سٹ کرنے کے بعد فیکٹری ری سٹ بھی کر دیں گے اور نہ ہی انجی سٹیٹ آپ کا جوانا وہ خراب ہوگا اور نہ ہی بائنری کا جو کسٹم بائنری والا آپشن ہے وہ بھی نہیں آئے گا اس کو فیکس کرنے کے لئے آپ چلے جائیں گے ڈیویلپر آپشن میں جا کے او ای 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 این لک کا اپشن آن کر دیں اس کا بوٹر اوڈر جب آن لک ہوگا تو آپ کا جوانا فون یہ کسٹم بائنری والا میسیج پر نہیں جائے گا اگر آپ کے پاس وہ میسیج نہیں آرہا وہ اپشن او ای ای این لک کا تو آپ موبائل فون کو وائ فائی سے کنیک کریں گے اس کا ڈیٹ اور ٹائم سیٹ ہو لینے دیں اس کے بعد آپ اس کا جوانا آٹومیٹک اپ ڈیٹ ڈیٹ آف ڈیٹ ان ٹائم وہ اپشن اس کا ڈیسیبل کر دیں اس کے بعد دو تین مہینے پیچھے لے جائیں اس کی ڈیٹ کو تو اس کے بعد جوانا آپ اس کو ری سٹارٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا تو یہ تو تھی سیمپل سی اپلیکیشن جس سے آپ موب کر سکتے ہو کسی بھی اپلیکیشن کو سسٹم ایپس میں میں اس میں کر چکا ہوں اور اس میں جوانا میں نے ری سٹ کر کے بھی دیکھ لیا ہے کوئی پرابلم نہیں آئی مجھے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے کیونکہ یہ فون بھی میرا کوئی دوست لے کے آیا اس نے کہیں سے خریدا اور جب اس نے فیکٹری ری سٹ کیا تو یہ فس گیا اس کے بعد پھر اس کو سوفٹوئر کے لیے لے کے آیا اور مجبوراً مجھے اس کو فکر کرنا پڑا دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا ایک اور چیز میں کوشش کروں گا چھوٹ ٹائم میں ویڈیو بنائی جائے ڈیٹیل جو اینا آپ کو بتا دیا جائے پوائنٹ بتا دیا جائے لیکن بہت ڈیٹیل جو اینا نہ بتا دیا جائے اس کے وجہ سے کہ ٹائم بہت لوگوں کے پاس کام ہوتا ہے تو اگر آپ تو چاہتے ہیں کہ بہت ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیوز ملیں تو بھی آپ کمنٹ کرتے ہو مجھے بتائیے گا اگر آپ شارٹ ویڈیوز چاہتے ہیں تو بھی بتائیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ